تم جو پانچ لاکھ لوگ ہونا یہ ہو محبے وطن اب بتیس کروڑ ہیں غدار کب تک عمران خان صاحب پھر آپ کو حکومت میں دوبارہ واپس آتی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دو تین مہینے کی گئی کوئی چالیس ہزار پی پہ گولی نہیں کھاتا پتھر نہیں کھاتا سر نہیں پڑھواتا مجھے لگتا بجٹ بھی نہیں بن پائے گا عمران خان کی مقبولیت وہ بھٹو کی مقبولیت سے کہیں گناہ زیادہ ہے کہیں گناہ زیادہ عمران خان کے لئے جتنا بڑا جلوس نکلا ہے اور جلسہ ہوا ہے پشین میں پشین جو ہے وہ لہور شہر بن گیا اے پی کے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے علاوہ اب تصور نہیں کر سکتا کوئی چیتنا کراچی پر عمران خان کا ہے اس وقت میڈم چیپ میسٹر کی رکھوالی کون کرے گا یہ کومنٹ چلتی نظر نہیں آتی عمران خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کمپرمائز کریں وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے ماننا چاہیے بھی نہیں دیکھیں کمپرمائز ہوتا نہیں ہے یہ دنیا میں کبھی آپ نے کھایا ہے کہ جی پاک امریکہ جو حالات خراب ہیں تو جو بائیڈن اور ٹرمپ دونوں مل کے حکومت بنا لیں انڈیا میں کہا ہے کہ موزی اور نیرو مل کے حکومت بنا لیں یہ کوئی نیا تماشا ہے لیکن عمران خان صاحب اگر سمجھوتا نہیں کرتے اور سمجھوتا کہ یہ بغیر واپس اس عوضے پر منصب پر آ جاتے ہیں وزیراعظم کے تو جن لوگوں نے ان کا رستہ روکا ہے اب تک اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہوئی ہے ان کے لئے تو سیدھی سیدھی موت ہے دیکھیں یہ خوف ان کے سر پہ سوال دیکھیں جب تک آپ اس سارے سسٹم کو کٹیرے میں نہیں لاتے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اتنی اچھی تقریر اس کی تھی وہ جو ان کے پی ٹی آئی کے چیرمین کیا نام گوھر گوھر پریسٹر گوھر پریسٹر گوھر بڑی خوبصورت تکریر اس نے کہا یہ کانوے بندے یہاں بیٹھے ہوئے they were too big to be rigged تو ان کو rigged کرنے سے ایک دوسرے آسان دیکھو انڈیا میں 1971 میں 54 crore population تھی اور 450 سٹیں تھی اسمبلی کی آج وہاں ایک ارب 40 crore آج جو 450 سٹیں صرف جب تک انڈیا میں انہوں نے اس کو برابر کینڈے پہ لے کے آئے پاکستان کی civil and military bureaucracy کو آپ کو ایک مقام پہ لانا پڑے گا ورنہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ 1924 میں آیا تھا official secret act اور اسی ساتھ آیا تھا CRPC اس سے پہلے جس کے اندر وہ سارا کچھ دوزہ دوزہ چوون مگر آئے ہیں اس میں ایک چیز سکھائی گئی تھی civil and military bureaucracy کو کہ تم جو پانچ لاکھ لوگ ہونا یہ ہو محبب وطن 32 crore ہیں غدار unless mindset جب تک ٹیک نہیں ہوتا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تو آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے forgive and forget نہیں forgive نہیں ہونا چاہیے forgive نہیں یعنی کہ جو جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے forgive ہو گیا تو پھر دوبارہ اگلے اگلے الیکشن میں پھر دوبارہ تیار ہو جائیں گے داندلی کے لئے یعنی کہ جو آپ کے responsible لوگ ہیں جس طرح بلفز پنجاب پولیس دیکھیں پہنی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بنیائی طور پر اگر civil administration ساتھ نہ دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کی خرابی کی بنیادی جائے بیوروکریسی ہے سیاستدان مر جاتا ہے فائل پڑنی نہیں آتی جنرلہ ہمارے ساتھ آتے تھے پانچ سے ساتھ سارا لگتے ہیں ان کو orientation لیتے ہوئے وہ سارے regimented اس کے در قائل ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا جب تک یہ بیوروکریسی کا قبلہ ٹھیک نہیں ہوتا اب تک معاملہ ان کو یہ کھڑے ہو جائیں میں اب مثالیں اپنی دینی بڑی عجیب سی لگتی ہیں لیکن میں چاغی کے اندر ایک صاحب نے ملیشیا کے کیپٹن نے ایک گاڑی پر فائر کر دیا میں نے مقدمہ کر دیا اس کے پر ہوا جاتا ہے کہ کلن صاحب نے اس کو کیپٹن کو بٹھایا اور شہر کا چکر لگایا میں نے کلن صاحب پہ ہاربرنگ کرمیل کا مقدمہ کر دیا وہ تو نواز شیف کو بلایا انہوں نے بلا کے کور کمانڈر سندق میں آیا پھر نواز شیف نے اس کو کور کمانڈر کہا تو میرا ٹرانسفر ہو گیا لیکن مقدمہ تو ہے تو یہ اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو کچھ آپ سوچیں کہ یہ جو پاکستان کی خاص طور پر پولیس ہے نا اور پنجاب پنجاب کی پولیس تو ہے یہ بلچتان میں تو پھر آپ کر لیتے ہیں کیونکہ بلچتان میں ٹرین ایسی ہے کہ آپ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بڑا بند کیلہ کے پی کے میں تو آپ شہروں کے اندر ہیں پنجاب میں بھی آپ شہروں کے اندر ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں وہی پولیس والے مجھے جا تھے سیونٹی سیون میں جلوس نکلتا تھا اور پولیس والے بھاگ جاتے تھے کوئی چالیس ہزار پی پہ گولی نہیں کھاتا پتھر نہیں کھاتا سر نہیں پڑھواتا میڈم چیف منسٹر کیا کام لے سکیں گی بیروکریسی سے نہیں بیروکریسی ان سے کام لیتی ہوتی ہے بیروکریسی یعنی کہ چونکہ انہوں نے اس کے باپ سے بھی بیروکریسی کام لیتی چونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ ہم آپ کو لے کر آئے ہیں اسیدو انہوں لے آئے ہیں تو ہماری مرضی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ان سے کیا کام لینے ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں دیکھیں نا محسن نکلی ساکھ وہ لے کر آئے تھے ڈیفینس کے چوروں طرف جتنے روڈ جاتے تھے سارے ٹھیک ہوئے گا نہیں انڈر پاس بھی بنے ہیں سارے ٹھیک ہوئے ادھر سے بھی بن رہا ہے ادھر سے بھی بن رہا ہے بنائے گا نہیں کسی کو یاد ہے شاد باغ کیا ہوتا ہے کسی کو یاد ہے اتنا وہ کیا نام ہے سیمن اپس فیکٹری کون سے ہوتی ہے اور کرشن اگر کون سا ہوتا ہے اپنا گھر اس کو بھی یاد نہیں آیا اس کو تو اپنا گھر بھی یاد نہیں آیا ٹھیک وہ تو بنے نا بنا دی کام انہوں نے بھی یہ کہنا اب دیکھیں نا جب اس طرح کی صورتحال بنیں گی تو آٹومیٹکلی ڈیفینس کے پلوٹس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی وہاں لوگ رہنا بھی پسند کریں گے وہاں سیتھ سارا کچھ جوتا ہے تو جس کو وہ لاتے ہیں اس سے اسی طرح کا کام کام تو اب کب تک عمران خان صاحب پھر آپ کو حکومت میں دوبارہ واپس آتی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دو تین مہینے کی گئی دو تین مہینے صرف یعنی کہ بجٹ تک کا یہ ٹائم ہے مجھے لگتا بجٹ بھی نہیں بن پائے گا اس کی دو تین وجوہات ہیں بجٹ اس لیے نہیں بن پائے گا کہ اس وقت پاکستان میں کامیاب ترین فنانس منسٹر وہ ہے کہ جو اگر آپ کی بیس عرب روپے کی قسط ہے تو وہ بائیس عرب مانگ کے لائے بیس عرب کی قسط چلائے اور باقی دو عرب جائے وہ کھانے پینے کا کام کریں یہ ہے فنانسل ایکسپرٹ اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونے والا ایک پرائم منسٹر چاہیے کہ جو ایکواڈور کے پرائم منسٹر کی طرح اور کوریا کی طرح کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں دیکھیں ایک ڈیفالٹ ہمیں ڈیفالٹ کیوں نہیں ہونے دیا جاتا دنیا میں تقریباً کوئی پچاس ملک ہیں جو ڈیفالٹ ہوئے ہیں انگلینڈ ڈیفالٹ ہوئے ہیں امریکہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں وہ ہوتا جائے کہ ڈیفالٹ ہونے دس ایک سال کے لیے ایک مارجن مل جاتا ہے نہ بھی ڈیفالٹ ہوں اس وقت ڈیوبیلی کا کانسپ چلا ہوا ہے کہ ڈیویلپنگ کنٹریز انکار کریں انہوں ڈیٹس کا کیونکہ پندہ پندہ سولان کنٹریز لے دیا یہ پھر پاپلر آت بھی کر سکتا ہے پاپلر لڑ کے بھئی میرے لیے میں یہ سٹپ لے رہا ہوں میرے لیے گھاس کھا سکو گے یہ کسی کوئی اور نہیں تو وہ امران خان کے بغیرہ کچھ نہیں ہے آخری دو سوال آپ کی نظر میں مقبولیت کی بات ہوتی ہے کہ جی زلفکار علی بھٹو سے زیادہ مقبول کوئی نہیں تھا کبھی دوسری طرف امران خان صاحب کی مقبولیت کی بات ہوتی ہے امران خان صاحب کی مقبولیت زیادہ ہے یا زلفکار علی بھٹو کی مقبولیت زیادہ تھی اور کیا یہ امران خان کی مقبولیت ان تمام لوگوں کے لیے جو ابھی رکاوٹیں کھڑے کیے بیٹھے ہیں جن کی زد کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ یہ زد ہے کیا یہ مقبولیت قبولیت میں بدل جائے گی دیکھیں امران خان کی مقبولیت وہ بھٹو کی مقبولی سے کہیں گناہ زیادہ ہے بھٹو کو بلوشتان میں کوئی پہچانتا نہیں تھا بھٹو کو صبح اثارت کے پی کے میں کوئی پہچانتا نہیں تھا ایک شیرپاو اس کے ساتھ ہوتا تھا باقی وہاں پر این پی جیتی سی ولی خان کی پارٹی اور مولانا مفتی محمود کی وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پر نیپ ہوتی سی بھٹو جو تھا وہ پنجاب میں مقبول تھا سندھ میں سارے وڈیرے اس کے ساتھ تھے تب جا کے وہ جیت چکا تھا مجیتو ہی اس کے ساتھ تھا تالپور اس کے ساتھ تھے مختوم طالب المولا والی گدی اس کے ساتھ تھے شیرازی اس کے ساتھ تھے سارے یہ وڈیرے وڈورے تھے جو ان کے ساتھ تھے پنجاب میں بھٹو پاپلر تھا پنجاب کے علاوہ نہیں تھا امران خان پہلا پنجابی لیڈر ہے اس کو بے شک آپ پتھان کہیں لیکن ہے تو پنجابی نا جس کی تصویریں میں نے بلوشتان کے ہر شہر میں دیکھ بھی دیکھیں کسی پنجابی لیڈر کی ایون بے نظیر کی بھٹو کی تصویریں نہیں بے نظیر کی تصویریں ہوتی تھی کوئٹہ شہر کے اندر ایک خاص طبقہ تھا پنجابی رہتے تھے یا ہزارے جو ہیں اس کا پسند کرتے ہیں ایرانی ماہ ہے اس کی تو وہاں پر اس کی تصویریں رکھتے ہیں ورنہ نہیں یا پھر تیار نصیر آباد سندھ کے قریب قریب جو علاقہ تھا بھٹو کے لیے پشین میں میں چار جگہ دفع پوسٹ رہا میں اسسسٹنٹ کمیشنر چمن رہا ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر پشین رہا ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر گلستان رہا ہوں پشین میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی جلوس نکال آیا جب وہاں جلوس نکال عمران خان کے لیے جتنا بڑا جلوس نکلا ہے اور جلسہ ہوا ہے پشین میں ایسے لیسے پشین جو ہے وہ لہور شہر بن گیا ہوا ہے ایک دوسرا کے پی کے کے پی کے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے علاوہ اب تصور نہیں کر ستا کوئی جیتنا سندھ جو ہے یہ ایک شہدالہ کے چوے بنائے ہوئے انہوں نے وڈیرہ کا کیپ رکھیں کراچی پیمران خان کا ہے اس وقت تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ انقریب دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں بجٹ جون کا بجٹ جو ہے نا وہ ان سے بنے گا نہیں اور اگر بنا بھی تو بڑا خوفناک ہوگا چین کو آپ نے خدافت کہا دیا ہے اور امریکہ آپ پہ بھروسہ نہیں کر رہا یہ بتائیں آپ نے مشرف صاحب بھی آپ کو آپ کے خلاف رہے ہیں تو آپ نے کیا ایک دفعہ کہا دیا تھا جس پر آپ سے وہ ناراض ہو گئے تھے کوئی آپ نے سیول سرونٹس وغیرہ کی کوئی بات کی تھی دیکھیں اصلا میں سیول سرونٹس مجھے انہوں نے ایک دفعہ بڑے غصے میں تھے پہلی بات ہے شروع شروع میں انہوں نے میرے خلافنا نیپ کو لگا دیا اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلوشتان بھیجو تو میں پہلے بلوشتان میں تھا تو اور مزید کام بھیجتے تو نیپ کو لگایا دو سال میں کاغذ کبھی یہ کاغذ لے کبھی وہ کاغذ لے دو سال کے بعد پھر وہ نیپ کے چیرمانی کوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کھوچھ رکھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں باہر جانے بتا سکتا ہوں لیکن میں نے بتا دیا کہ کچھ نہیں نکلا تو اس لیے میں لکھتا میں آخری سولہ سال سیول سرس کے میں نے کاؤلم لکھے ہیں تو بڑی کھوڑے لینڈ آرکائز میں لگا دیا یہاں لگا دیا مجھے یہاں پنجاب میں آیا تو مجھے ڈی جی آرکیالوجی لگایا وہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی بس صدوکی وین وہ بیس گریڈ میں آپ کو وہ مل دیں آپ کو آرانت ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دن میں مجھے انہوں نے مجھے سال صاحب نے خود ایک دفعہ کہا کے غصے میں آگے پڑے تم کیسے بچے ہوئے کالن لکھتے رہے تو میں نے کہا میرا اللہ تو ہے اللہ تمہیں کیسے بچاتا ہے ہر چیز میں اللہ لیا ہے وہ میری ماں کہتی ہے کالن لڑکا بار سے لگتا ہے میں نے کہا کہ ماں کے دل میلانے ڈال دی ہوگا لیکن آپ نے کوئی سیول سرونٹس کے بھی بات کی تھی نا کہ جو پڑے لکھے ہیں وہ سیول سرویس اچھا چھپا وہ بڑا مزدار بات تھی وہ ہاں وہ وہاں تھا کہ میں نے جب لاہور آیا تو جبار صاحب انہوں نے ایک چینل بنایا تھا ایس ٹین سے اے ٹی وی تو میں نے پروگرام تھا بسات تو بسات پروگرام میں میں نے اس میں کر رہا تھا تو مشرف کی کتاب آئی تھی کتاب تھی ان دی لائن اف فائر اس کا جو پہلا صفحہ ہے اس میں انہوں نے فیملی انٹرٹیکشن میں لے گا دوسرا کتیسا تو میرا بھائی تھا جعوید مشرف وہ مجھ سے بڑا تھا میں ٹوٹا تھا تو وہ پڑھنے لکھنے والا لڑکا تھا اور میں جب کھلاڑی تھا میں کچھ میرے پڑھائی میں اچھا نہیں تھا تو میرے والد مجھے غصے میں کہتے تھے کہ اس کو میں بیجوں گا سیول سرویس اور تم نلائک آدمی تو میں فوج میں بیجوں گا لائیو میں چل رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو اچانک گھانے چلنے شروع ہو گئے تو میں نے کہا یہ کیا ہوگا تو انہوں نے on air اس کو کاٹ دیا تو میں جوار صاحب کے پاس کہا اچھے دوسری پرانی جوار صاحب نے یہ کیا کر دیا اورے صاحب میں نے جب یہ ڈرامی بنانے شروع کیا تھا تمہیں ویسپا ہوتا تھا تو میں اس کے اندر ویڈیو اس کے سامنے رکھ کے تو تقسیم کرتا تھا آپ چاہتے ہیں میں واپس بیسپا پی آجوں اورے سب آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا بڑا مسا آیا اور وہ سب باتیں جو آپ کی اور میری پہلے آف دریکارد ہوئی تھی سوچا ہے کہ ان کو ذرا on دریکارد لائی آجائے and wish you all the best thank you very much